نمسکار میں تارک حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ساگر ٹی وی نیوز ڈوٹ کوم ساگر ٹی وی نیوز ڈوٹ کوم کی چناؤ یاترہ آج سرکی ویدھان سبا کے برودہ گاؤں میں ہیں یہ برودہ گاؤں کو سانسل لکشمی نارائی آدب نے گود لیا تھا مطلب جو سانسل نے جو گاؤں کو گود لیا وہ ساگر سانسل نے اس گاؤں کو گود لیا تھا یہاں پر میں جب چناؤ یاترہ میری گاؤں میں آئی تو یہاں پر لوگ یہ کوڑی والا جو گیم ہوتا ہے یہ اس کو کھیل رہے تھے بزرگ لوگ بھی ہیں یہاں پہ اور کچھ یوبا بھی ہیں بچے بھی ہیں لیکن جب میں یہاں آئیتا ہے تو بزرگ لوگ اپنا کوڑی کا گیم کھیل کھیل کے وقت پاس کر رہے تھے ٹائم پاس کر رہے تھے لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو پھر میں نے سوچا کہ یہاں سے بات کرتا کو چلوں جی جی ڈادا آپ کا نام کیا ہے ہمارا جی Albert جی بن سی نام کیا کرتے ہیں ہم کچھ نئی کہا ہم دنیا سے پیلے فی OK خیتی باری یہ کینے؟ خیتی باری کھیل ہے 11 ایکر تو آپ کے بچے کڑیں ہیں اور? 3 سب وہی 11 ایکر میں کھیل کرتے ہیں سب؟ ہاں تینے جنے کرتے ہیں اچھا کتنی پیداوار ہوتی ہے تھوڑی سی پیداوار پانی بان سے لیا اوٹس دو تین پانی ملپا دو ٹھک گوکا خرائی کھیتی ہے ماونتر یوجنا جو چلی تھی اس کا فائدہ ملا تھا آپ کو نہیں ملا کچھو نہیں ملا ہماروں کا فائدہ بتا کیوں کار نہیں ملا شبراہ سنگھ چوان کہتے ہیں کہ کسانوں کے لیے ہم نے کھیتی کو لاب کا دندہ بنا دیا نہیں ہمیں کچھ نہیں ملا نہیں ملا ماونتر یوجنا کا فائدہ بھی نہیں ملا ماونتر یوجنا پہ تو بہت پیسہ خرچا ہوا لیکن کیوں فائدہ کیوں نہیں ملا کھا پتا ہے آپ دیکھیں اب بیچ میں کھوئی نے کھا لیا ملو ملو ہوئی تو کھانوں کا معلوم سیانی آنو ہنی جی معلوم دادا آپ کا نام کیا ہے رامپرساد کیا نام ہے رامپرساد جی کیا کرتے ہیں آپ کے کیا ہوتا ہے کھیتی ہوتی ہے کھیتی ہے دو دو تی نہیں کر رہے تو دو تی نہیں کر رہے بس کیسے چلتا ہوگا پھر گھر کا خرم یہ چل رہا ہے دو بچہ ہیں تو بھی اپنا کرتے رہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے اچھا یہ آپ کا برودہ گاہ میں اس میں کچھ بکاس کر رہے ہوئے کی نہیں ہوئے یہاں کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہوا سانسا جی جب سے آئے نہیں آئے جب سے گھوٹ لیا ہے ہرے نہیں ہے کب ہوں ہوے آئے تھے بس چلے گا کھاں بوٹ مانگ بھی آئے بوٹ مانگ بھی آئے میں بھی وہاں پر پورا جو گاؤں کا جو پانی ہوتا ہے وہ نالیوں کا وہ سڑک پر جا کے بھر جاتا ہے اور بارش کے دنوں میں تو حالت اور برے ہو جاتے ہیں جی بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا بددر پساد کیا کرتے ہیں آپ کھیتی کسانی کتی ہے اپنے پاس کھیتی تھوڑی سی ہے کتنی تھوڑی دیڑا کی اکڑا اس میں بہت کم پیداوار ہوتی ہے بھاو انتر یوجنہ کا کچھ لاب ملا ہے نہیں کچھ نہیں ملا یہ کہیں پر جہاں بھی کسانوں کے پاس ہم جا رہا ہے کل نریاولی میں تھے تو نریاولی کے کسانوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھاو انتر یوجنہ کا لاب ان کو ملا نہیں ہے ایک دو لوگ ہی ملے تھے ایسے جنہوں نے کہا تھا کہ لاب ملا ہے لیکن تو ہی ملےralہ نمائی کرتا ہے نہیں کچھ پتا نہیں کیا نہیں چیل پائیا کیا کیا ہوا بھرودا میں کیوں کچھ نہیں یعنی کوئی ویکاس ہے کچھ ہے اور برودا تو بلکل چمن ہو جانا چاہیے تھا نہیں کچھ نہیں مہاو نہیں ہوا چمن کی نہیں کچھ نہیں مہاو اچھا یہ آپ سرکی ویدان سبا کا ویدائک کیسا ہونا چاہیے اچھا ہونے چاہیے باقی کچھ نہیں مہاو کچھ نہیں مہاو گووین سنگھ راجپود بھی ہاں پہلے دو بار رہے ہیں میں نے بہت کام کی ہے گووین راجپود بھی اور پھر اس کے بعد پارول ساہو نہیں کر پائیں کچھ آپ کیا ہے دین دے ہال آپ کیا کیا ہوتا ہے کسانی کو کسانی ہوتی ہے جی صاحب کتنی کسانی ہیں اپنے ہماری تو ڈیڑے کڑھ ہیں ہمارا بچوں خون تین تین ایکڑ دے دو بچہ تین تین ایکڑ میں دو بچے تو کتنی پیدا بار کتنی ہو جاتی ہے تین تین ایکڑ میں اوری اب تو یہ سویہ صاحب کے جن سب مطلب کر لیوں تو خوت ہے بھاو انتر یوجنا کا فائدہ ملا ہماری تو کسی کے ملو تو ساہب کتنا ملے وہ ملے تو ہم چھ ہزار مطلب چھ ہزار تو ابھی کل کیسے کتے کی بٹی اگر چھ ہزار نہیں ملتے تو تو نئی سبو پر کی سال کی ہم بتا رہا ہے آسوں کی نہیں اچھا جو ابھی بھاوندر تو ابھی آئی تاں نہیں تو اب یہ میں کچھ نہیں ملو کچھ نہیں ملے اچھے کوئی فصلی مصلے خراب ہی نہیں ہوئی آپ لوگوں کے آن کھوکو نہیں ملو ہاں؟ یہ میں کھوکو نہیں ملو فصلوں کے نقصان کا نہیں ملو ہاں ہاں نہیں ملو کچھ نہیں ملو کھوکو نہیں ملو اچھا یہ جو پالا پڑا ہوگا یا آتی ورشتی ہوئی ہوگی کچھ نہیں ملو اچھا نہیں ملو ساہب اس علاقے میں کسی کو زیادہ فائدہ نہیں ملو پارول صاحب کیا نہیں کر پاتی تھی تو اب انہوں نے کچھ نہیں کرو کچھ نہیں کرو تو پھر اس بار کیا سوچتے ہیں آپ لوگ بدلاؤ مدے پردیش کی سرکار کی اگر بات کریں شیوراہ سنگھ چوہان کہیں سے مکہ منتری ہیں؟ ہاں؟ اب بھائی اب بھائی اب جن مان ہے اب آپان کہو تو وہ مل کہا رہا ہو ہاں نہیں رہا ہاں سرکار جو مدے پردیش میں پندرہ سالوں سے صرف سنتوشت ہیں کی نہیں آپ؟ کیوں صاحب ایسا کیوں وہ تو کہہ رہا ہے ہم کسان پوتریں کسان کسان خوند جو ہی تو ہے جب موقع پہ ہمیں کسی بھی انچنے کچھو کرنے سو بھائی موقع پہ بھاؤ کم کر دا ہوں اور ہمارے پیسہ کسانوں کے کہاں سے یہاں لیا جن سو بھائی سشتی دیتی اور مطلب ہمارے پھاؤ میں لوگ نہیں کیسے ہیں مکہ منتری جی؟ سرکار اب بولتا رہا ہے دادا تو بولتا رہا ہے دادا مطلب سیمت ہو آپ دادا سے دادا آپ کا نام کیا ہے؟ محیش کیا کرتے ہیں آپ؟ کسانی کسانی کرتے ہیں؟ کب سے کر رہا ہے کسانی؟ بہت سال سے چالیس سال سے چالیس کتی ہے آپ پر کسانی؟ پہنچ اکڑ پہنچ اکڑ پہنچ اکڑ پہنچ اکڑے؟ تو باونتر یوجناہ کا کچھ فائدہ ملا کی نہیں ملا؟ پچھلی سال ملا تھا تھوڑا پسی کا دو سو روپیا کونٹل تھا کیا؟ ہاں ہاں اس بار نہیں ملا؟ ابھی نہیں ملا ابھی نہیں ملا بیچوئی ہو نہیں ہے اچھا گھٹا کتے کا ہوا پہ؟ ارے وہ بکا ہے بہت ہے بہت ہے کسان کی لانے سب ایسا ہی دکتے ہی چل رہی ہیں ہاں ہاں باونتر مہل کو پھر رہا ہوا آدمی آج جاؤ بھیانے جاؤ نہ جاؤ ایک سو دوسو ملی ہوا ایک سستو بھی بکنے باونتر کی لوگ بھٹا کت پھر رہا ہوا اور کھا آج کھا چاہنے ڈیجل چاہنے ایسا ہی بیٹ تو سستو جا رہا ہوا اردیو سب ایسا ہوں کسان کے لانے بہت پریسانی تو مطلب سرکار نے کچھ خاص کیا نہیں کسانوں کے لئے لیکن شیوراسن چوہن تو کہتے ہیں وہ کسان پترے ہیں کہتی کو لاب پتندہ بنا دیا نہیں وہاں سے وہ تو بولتے لیکن کہا یہاں بھی نہیں مل پاتا پڑے لکھے آدمی نہیں سب بنا دیتے ہیں دیتے ہیں خریدداری بنائے بینکوں بارے بھی پھرا دیتے ہیں ایسی دکت میں ہوتے ہیں اچھا یہ دادا لکشمی نانائن سانسدھ ہیں انہوں نے اس گاؤں کو آپ کے گاؤں کو گودھ لیا تھا کیسا ہوا گودھ لینے کے بعد گاؤں میں کچھ پروریش ہوئی نہیں ہوئی ہوئی جی لائٹ لگوائی تھی تھوڑا جو روڈ بن گیا تھا روڈ پہ تو کیچڑ مچی ہے آپ تو آ پائے تھے پہلے آپ آ پائے تھے پورے گاؤں کو نقصہ دیا تھا لیا تھا آپ نے وہاں مندر جا گیا لیا تھا نا لیا تھا نا ہاں تو اب آپ سمجھو کہ کیا بیکاس ہے وہ دن دیکھ گئے تھے آج بھی دیکھو کیا ہے دادا نام کیا ہے آپ کا بھگوانداز کھیتی کرتے تھے اب آرام کرتے ہو گھر پہ آرام ہی کرتے گھرے بیٹھے گھرے بیٹھے کریں کچھو نہیں کریں اچھا تو یہ بھروڈہ گاؤں کو بیکاس بھاؤں کے نہیں بھاؤں کچھو اب کچھو نہیں بھاؤں کچھو نہیں جا کچھو نہیں بھاؤں بھروڈہ کرتے ہیں کچھو نہیں بھاؤں کچھو نہیں بھاؤں پارل ساؤں کبھی آئیں نہیں آئیں گاؤں میں یہاں پہ آئیں جہتیں کہ کارواز ہیں کارواز ہیں کچھو نہیں باؤ کچھو نہیں باؤ کھیتی لاب کا دندہ بنا کی نہیں بنا ہاں کچھو نہیں بنا کچھو نہیں باؤ صبح سے صبح ان کو ہاتھ رہا نہیں بیڑیاؤنا تو اچھو ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کچھ شبہ بھی ہیں ہمار سادہ ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا یہ شٹ کے بٹن بٹن لگا تھوڑے کیا ہے اسکول سے آرہا ہے وہ شٹرن بٹن کھول کے ہیں ذرا اسکول بٹن بٹن لگا تھوڑا اچھا لگتا نا جینٹلمن ایک دم شاید بینے ہوئے بہتری لائننگ کا اور بٹن کھولے کیا نام کیا ہے دھنپرساتکور میں کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں تویلٹ تویلٹ میں اچھا تو کیسی پڑھائی ہو رہی ہے آج کل اسکول میں یہاں آجا وہاں کیا ہے دھوپ چمکے گی نا تو وہ آپ کا فیش سے ہی نہیں آئے گا ہاں اسکول میں پڑھائی تو ٹھیک ہو رہی ہے ہم لیکن تیچروں کی سمجھ سے ہے تو تیچر تو ہاں پانچ ہیں سنا ہے پانچ تیچر ہیں کتے ہیں ہائی سکول میں پانچ ہیں آپ ہائیڈ سگنڈے میں ہیں آپ کیاں کتنے ہیں ہمیں ساگر میں ہم ساگر پڑھتے ہو آپ اچھا اچھا تو یہاں پر کیا ہونا چاہئیے پھر ہائیڈ سیکنڈی سکول ساگر میں ہے نا ہائیڈ سگنڈی سکول تو نہیں برو دا میں چاہیے تو پھر آپ برو دا کا ہائر سگنڈی اسکول ہے تو یہاں کے تیچر کتنے ہیں یہاں پر نہیں ہائر سگنڈی اسکول کھلنا چاہیے بات ہی سمجھ میں نہیں ہے کہ یہاں پر ہائر سگنڈی اسکول کھلنا چاہیے آپ پڑھنے کے لئے ساگر جاتے ہو وہی تمہیں کہہ رہا تھا لیکن آپ گھما دی بات کو تو پھر یہ بتاؤ کیا کہاں پر کھلے اسکول بات ہوئی کبھی کسی سے کہ بھائی یہاں زمین کھالی پڑی ہے یہاں کھلوا بات ہوئی یہ کتی اعباد ہی ہے یہاں کتی ہوگی یہاں گی اس گاؤں گی سالہ پانچ ہزار ہی کتی ہوگی اور ڈھائی اک ہزار کے قریب بوٹ اور بوٹر ہوں گے ہاں ڈھائی ازار بوٹر ہیں تو یہاں ہائر سگنڈی اسکول نہیں کھلا ہے نہیں تو کیا ہونا چاہیے برو دا میں ہمارے بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ برو دا گرام میں ہائر سیکنڈری سکل ہو جائے اس پنچ برزی میں ہو جائے ہم لوگ کہیں کہ ہم لوگ ساکڑ جاتے ہیں پڑھنے کے لئے تو ہم لوگ بہت سی مانے پریشانی ہوتی ہیں کینسی سڑکے بڑھ کے ٹھیک ہیں یہاں کی؟ نہیں سڑکے نہیں یہ تو نہیں سارے اٹھے اور ہوئی نہیں تو سانسا جی تو آتے ہوں گے نا گود لے رکھا ہے پورے گاؤں کو نہیں آتے نہیں آتے گووین جنگ راچپود بھی نہیں آتے نہیں آتے ہاں گووین راچپود آتے ہیں لیکن وہ بھی تو دس سال ودای کر رہے ہیں انہوں نے کہا کچھ گیا لیکن انہوں نے کیا ہے پھر بھی انہوں نے پندرہ سال ہو گئے انہوں کے لئے نہیں بنے وہ پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے تو یہ تو بنا آدھر سا گرام دوارہ ہی سڑکیں بھی بنیں تو نالی نہیں بنیں تو پر سے جا رہا ہوں تو سڑکوں کا مت لگ گا یہ بھی صحیح ہے یہاں کے یوواؤں کا یہ کہنا ہے جو یوواؤں جو اب ووٹ کرو گے اس بار تم آپ لوگ نہیں کیوں کتنی عمر ہو گئی سترہ آپ کی سترہ 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 بھی نہیں ہے وہ ابھی ووٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ سان صدی کے چناؤں میں پھر ووٹ کرنا پڑے جب تا ہوگی سکتا ہے لیکن ہم لوگوں کی مانے ووٹ آلیٹ امنا ہوا جائیں گا تو ہم لوگ بحث کار کریں گے ووٹ دینے میں کیونکہ جب تک ہمارے برود اگرام میں ہائر سیکنڈی اسکول نہیں آجائے یہ اس بار نئی پود ہے یہ یہ یوواؤں ترنائی کہتے ہیں نا اس کو جب تا ابھی تو چھوٹے ہو جب بڑا جاؤ گے تو اس قائم دیکھیں گے ابھی سے یوواؤں ہونے کی تیاری ہے کہ اگر ہائر سیکنڈی اسکول نہیں آئے نا تو پھر بائشکار ہوگا چناؤ گا یہ ان کا کہنا یہ سب اسکولی جو چھات رہے ان کا کہنا یہ کہ یہ کہ یہاں پہ اسکول ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں کے بزرگوں سے ہماری بات ہوئی تو وہ کافی اسنتشت نظر آئے اپنے گاؤں کے وکاس کو لے کر وہ کھیتی باڑی میں جو سرکار نے جو ان سے وعدے کیے تھے جو اس کو لے کر بھی ان میں تھوڑی ناراضگی ہے یہ بھی سانسان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھلے ہی اس گاؤں کو گوت تو لے لیا گیا لیکن محسوس انسان ہے ہوا کہ وہ سانسط کے گاؤں کے لوگ ہیں اس پیشکش میں فیلال اتنا ہی یہ تھی ہماری ساگر ٹی وی نیوز کی چناؤ یاترہ برودہ گاؤں میں اس چناؤ یاترہ کے پرائیو جکھیں بی ٹی آئی آٹی کولیج، ساکچی ٹیکٹرز، ہیرو موٹرز اور بچار سنسطہ اس پیشکش میں اتنا ہی شکریہ